موسیقی 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 سب ٹائم ہو گیا اور بس پڑک پہنے کا جو رکھنے گا وہ خانے کا شروع کر دیا اور جیسے ہی ہم لوگ روطا کولا اور تھوڑی دیر پاد جون سا ہوا ہوا جانا وہ بھاری شروع ہو گئی یہ بھلکی لگی بھائیش ہو رہی اور اسی بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں یہ میری پپا بھارے بیٹھے میں ساتھ میری بڑی پپا ہے اور ساتھ میری چھوٹے پپپا بیٹھے میں بڑی پپا کے ساتھ اور کہتے ہیں کوئی بادنی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو ہم لوگ روزہ افتار کر کے پھر نیچے جاتے ہیں بس یہ سب نیچے اچھے تک سے روزہ کھولا اور روزہ کھولنے کے باعش ہونسی ہے وہ تیز ہو گئی اور بس بھی سب نیچے نیچے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم لوگ نیچے اٹھ رہے روزہ کھول چکا تھا اور بس سارا ریجمنٹ جو میرے سسٹر نے کیا ہوا تھا پس اس طرح مزہ تو بہت آ رہا تھا اوپر بیٹھ کے کیونکہ ٹھنڈی ہوا اور ہلکی بارش اور ابھی تک تو بارش جو ان سے وہ ہلکی تھی تو پھر سب یہی کہہ دے کہ چلو کھان جا کے نیچے آکے کھائیں گے اور ابھی بس ہم لوگ افتاری کر لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آکے نیچے بارش کافی تیز ہو گئی تھی اور نیچے آکے جن سے ہم لوگوں نے کیک کٹ کیا اور یہاں بٹھا ہوا اپنی دادوں کی گودی میں اور دادوں جو ان سے ہی ہیں وہ ہماری پڑی پوپو ہیں اور ساتھ میں چھوڑی پوپو بٹھی ہوئی ہیں اور بس ماشاء اللہ یان جو ان سے وہ دس سال کا ہو گیا اللہ اس کو لمبی زندگی دے صحیح دے تندرستی دے سلامت رہے ہمیشہ اور بس جی سب نے پھر کیک کٹ کیا اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی اور بڑے اچھے دیکھیں جو ان سے بڑے ہماری سلیبیٹ ہوئی بس کافی عرصے کے بعد ہم لوگ سارے کٹھے ہوئے پھر ہم لوگوں نے خوب کپ شپ لکھائی بیٹھ کے باتشاہ تھے کی ابھی ہم لوگوں کو جلدی دیکھ ہم لوگوں نے گھر بھی چاہنا ہے اور گھر جا کے باقی کام ہم لوگ چھوڑ کے آئے میں وہ بھی ہم لوگوں نے کرنا تھا بس اس کے بعد میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی پھر یہ اگلے دن صبح کی ویڈیو ہے یہ افتاری کے لیے اب بن رہا تھا جی گو بی گوشت تو میں نے کہا چلیں افتاری بات میں شیئر کروں گے دیکھتے ہیں سالن میں کیا بن رہا ہے سالن میں ہم بنا رہے تھے گو بی گوشت اور گو بی جونس ہے سب سے پہلے میں چکن اور لسن پیاز ادھر ٹرماتر ویڈ ڈال کر چکن کو اوپر رکھ دیا اور اس کے بعد اس میں جونس ہے نا میں نے تھوڑا سا آئیل ڈالا آئیل ڈالنے کے بعد اس میں میں نے گو بی ڈالی اور گو بی ڈال کر جونس ہے میں اس کو بھن رہی تھی بس کیونکہ افتاری میں جونس ہے نا بچے کبھی کہتے ہیں کہ جی شوربے والا سالن ہو کبھی کہتے ہیں خوش سالن ہو اور کبھی ہم لوگ بزار سے چلیں بھی مگوا لیتے ہیں لیکن آج دل کہا تھا گو بی گوشت آنے کا تو میں نے کہا چل فڈا فڈا جونس ہے نا تھوڑی سی گو بی پڑی بھی تھی تو میں نے کہا فڈا فڈا گو بی گوشت منا لیتے ہیں اور بنا کے جونس ہے نا وہ کھاتے ہیں یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ باہی جونس آدمی سین کو پینٹ کر رہا تھا تو کافی گند مچا ہوئے پورے گھر میں ہر چیز جونس ہے وہ اولڈ پلٹ ہوئی ہوئی ہے اوپر نیچے کیونکہ پورے گھر کا ہی پینٹ ہو رہا تھا اوپر نیچے کا سارا ہی نا بس یہ دیکھیں فڈا فڈ میں جونس سالن گو بی بنا رہی ہیں گو بی کی خشبو پڑی مزے کی آئی تھی اور روزے میں دل کر رہا تھا کہ اس کو میں کھاؤں لیکن نا انشاءاللہ افتاری کر کے اس کے بعد میں جونس سالن کہ یہ کبھی گوشت کھاؤں گی کیونکہ کافی رمضان میں جونس ہے نا وہ آپ سمپل ہانڈی کا جونس ہے وہ بڑی مشکل سے ہی بنتی ہیں کم ہی کھانا بنتا ہے کیونکہ بچے جونس ہیں وہ رول سموسے پکوڑے چکن وہ ہی پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے شروع کر دی دی افتاری کا رینجمنٹ انتظام کرنا شروع کر دیا افتاری میں ہم بنی رہے ہیں گول علو والے پکوڑے اور ساتھ میں میرے حال سے رول بنائے ہم لوگوں نے اور ساتھ میں بچوں نے کہا ہم لوگوں نے گوپی نہیں کھانی پھر میں نے ساتھ میں دال بنائی اور افتاری کا جونس ہے وہ ٹائم ہو چکا تا فروت چھڑ بنی افتاری میں بس بھی جیسے سے سمجھاتی تھی بچوں نے جب بھی کہا ہمیں سینڈویچ بنا دیں سینڈویچ بنا دی ہے فروت چھڑ بن گی علو والے پکوڑے بنائے ساتھ میں رول بنائے اور بس ٹائم جو ان سے وہ فڑا فڑا افتاری کا جنسہ ہو جاتے ہیں آپ کو کہتا ہے کھانا بھی ریڈی نہیں ہوتا تو افتاری کا جنسہ روضہ کھل جاتے ہیں بس پھر ہم لوگوں نے بیٹھے فڑا فڑا ٹیبل لگائی اور ٹیبل لگا کے بچوں نے سب میں بیٹھے کہ مزے سے روضہ کھولا اور روضہ کھولنے کے بعد جنسہ انشاءاللہ یہ میرے دو دن لوگوں سے میں آپ سے شیئر کر رہی ابھی میں کھانا کھائی رہی تھی تو میری فرنڈ نے بیٹھے چاول اس نے بنائی تھی چھولیے علو اور کیمے کی کھچری بہت مزے کی بنی ہوئی تھی میں نے بڑے مزے سے کھائی اور میری فرنڈ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے گرنگ برنگ چاول پسند ہے تو اس نے ان سے نا فرافر جیسے چاول چورے سے اتارے ہیں اور ساتھ ہی روضہ کھل گیا چاول بھی میرے پسند کے آگے پھر میں نے کہا چائے میں بعد میں پیوں گی چائے میرے پاس ہی پڑی ہوئی ہے میں نے کہا چائے میں بعد میں پیوں گی پہلے میں جانسا چاول خاتل اور اس کے بعد پھر میں جانسا چائے پیوں گی ترینی امید ہے کہ آپ کو میرے دو دن کا ویلوگ جانسا وہ اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ ملوں گی آپ سے نیکس ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا پس